موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہیں فعلا ہے الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک ل واشهد ان سیدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وصحبه اجمعین وابع وقت کی ازمت واہمیت اس دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس سیکسی کو بھی اختلافنه ہو سکتا کی انسان زندگی میں وقت کی بہت زیادہ قدر ومنزلت ہے جس کا اندازہ اسبات سے لگایا جا سکتا ہے کی اللہ تعالنے اس نے مدبر احسان جا تایا ہے جس کی ارشد باری ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اسی نے تمہارے لئے سورة چند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چر رہے ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے قوم میں لگا رکھا ہے اسی نے تمہاری موہمنگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے جب ہی قرآن کریم میں غور کرے گا تو اسے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم نے وقت کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے حتی کہ قرآن میں چار سورتوں کا نام ہی مختلف اوقات پر رکھا گیا ہے سورة الفجر، سورة اللی، سورة الزہر اور سورة الاسر اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے کئی جگہوں پر مختلف وقتوں کی قسم کھائی ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے والفجر، والایال، والشفع، والوطر قسم ہے فجر کی، اور دس راتوں کی، اور جفت اور طاق کی اور ارشاد باری ہے والضوحا واللین اذا سجا قسم ہے چاست کی وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور ارشاد باری ہے والصبح اذا اسفر اور قسم ہے صبح کی جب روشن ہو جائے اور ارشاد باری ہے واللین اذا يعشا والنهار اذا تجل قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے قرآن کا اس طرح سے پرزور انداز میں وقت کا لحاظ کرنا جہاں ایک طرف اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے واہن دوسری طرف ہم سے اس بات کا تقاضی بھی کر رہا ہے کہ ہم ایسے عامل خیر میں اپنا وقت صرف کریں جو ہمارے لیے بھی نفع بخش ہوں ہمارے معاشرے کے لیے بھی ہوں اور ہمارے ملک کے لیے بھی ہوں جیسا کی ارشاد باری ہے فاستبعوا الخیرات تو تم نیکیوں کی طرف دورو اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی مناسق کیجئے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے بہلے غنیمت جانو جوانے کو برحاپے سے بہلے صحت کو بیماری سے بہلے مالداری کو فقیری سے بہلے فرصت کو مصروفیت سے بہلے اور زندگی کو موت سے بہلے حسن بسو یہ ہمارو اللہ فرماتے ہیں اے ابن عدم تو دنوں کا مجموعہ ہے جب ہی تیری زندگی سے ایک دن ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تیرے وجود کا کچھ حصہ ختم ہو گیا اسی لئے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے وقت کو منظم کریں اس کے ہر ایک حصہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا ایک ایک پل کام میں لگا دیں کیونکہ چستی چستی کو جنم دیتی ہے اور سستی سستی کو پیدا کرتی ہے قطرہ قطرہ جور کر دریا بنتا ہے اور انسانی زندگی میٹوں کے مجموعہ کا نام ہے جس سے اجمالی طور پر اس کی حیات تشکیل پاتی ہے اور اس بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ انسان کی حقیقی عمر یا پھر اس کی حقیقی زندگی کا فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پیچھے کتنا بڑا معرفتی یا پھر فکری کرنا مچ ہو رہا ہے وہ اپنے بعد کتنا بڑا نظریاتی یا پھر تطبیقی شکل میں علمی سرمایہ لوگوں کو دیکھ کر گیا ہے اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے کیا کیا ہے نہ کہ اس کا فصلہ اس کی مدد عمر سے ہوتا ہے عمر میں برکت صرف طول عمر ہی سے نہیں ہوتی بلکہ اس عمر میں اپنے دین و دنیا اور انسانیت کی خدمت کے لیے جس مقدار میں انسان کرنا میں انجام دیتا ہے وہی اس کی حقیقی برکت ہے لہذا بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر کے لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہو اور بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر کے لمبے ہونے کہ باوجود اس کا عمل کسی کام کا نہ ہو اور لوگوں میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ سب سے بہتر شخص کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو پھر سوال کیا گیا سب سے برا شخص کون ہے تو جواب آیا جس کی عمر لمبی ہو پر اس کا عمل برا ہو ایک اور مقام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو سب سے بیارا وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو برادران اسلام جس طرح سے شریعت اسلامی یعنی ہمیں وقت کی قدر کرنے پر ابحارا ہے اسی طرح سے اس سے غفلت پرتنے اور اسے ضائع کرنے سے منع بھی فرمایا ہے جس کی عرشد باری ہے وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قریب فاصدق فاصدق واکم من الصالحین ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے بروردگار مجھے تو تھوری دیر کی محلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالی ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بخوبی بخبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت سے لوگ فائدہ نہیں اتھا پاتے ایک صحت اور دوسرا خالی وقت اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے روز بندے کو اپنی جگہ سے اس وقت تک حلنے نہیں دیا جائے گا جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں اسے بٹایا اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس چیز میں اسے گزارا اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا اور اس کے علم کے بارے میں کہ کتنا اس پر عمل کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو وقت چھوڑی کر لیتا ہے اور اگر وقت ان کو چھوڑی نہ کرے تو وہ وقت کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنا قیمتی وقت ایسی ہی خالی اکتاہت کے ساتھ گزار دیتے ہیں اس میں نہ تو وہ اپنے دین کے لیے ہی کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے لیے ایسی ہی لوگوں کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے میں کسی بھی آدمی کو خالی بیٹھے دیکھنا بسند نہیں کرتا کہ نہ تو وہ اپنی دنیا ہی کے لیے کچھ کرے اور نہ ہی اپنی آخرت کے لیے کچھ ہاتھ بیر چلائے لہٰذا آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو اس چیز میں لگائیں جو ہمیں ہمارے معاشرے کو اور ہمارے ملک کو فائدہ پھوچھائے تاکہ کمیابی ہمارے قدم چھومیں ترقی ہمارا مقدر بن جائے اور دنیا آخرت کی بھلائی سے ہم سرخ روح ہو سکیں اے اللہ ہمارے وقت میں اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما آمین